اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آشورہ کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہ کا کفرہ ہے صحیح مسلم کی روایت کونسا محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے صحیح مسلم کی روایت ہے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے آنے کے بعد یہودیوں کو دیکھے یہودی محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھ رہے تھے پوچھے کہ تم لوگ محرم کی دستاریخ کو کیوں روزہ رکھتے تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جو محرم کی دستاریخ ہے فیرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی اس لیے خوشی میں شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام دستاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابہ تھے سب کو حکم دیئے کہ تم بھی دستاریخ کا روزہ رکھو اگلے سال اب ان کی مخالفت کرتے ہوئے نو اور دستاریخ کا روزہ رکھیں گے لیکن جب اگلا سالہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو چکا تھا